اور یہ جانماز جو ہوتے ہیں ماشاءاللہ بہترین ہوتے ہیں اور ان کا کام جو ہوتا ہے یعنی سبان لیا وہاں پہ سودا کیا پیمٹ کی جو کمان وہی رکھا پھر واپس میں آگے اٹھایا جو قبط اللہ کا جو گیٹ کا نقش ہے ایک گھنٹے کے پاس بھائی علمے گوڑا رکھا ہے یہ جانماز ہے جیسے مہراب بناوا ہے مدینہ منورہ کا یہ وہ اسی کا نقش ہے مہراب ہے مدینہ منورہ اب یقین کریں جو بڑا کارٹون ہے یہ پچیس کا ہے یہ ہیں بچوں کے توب آپ کو کیا ہے لوشن وغیرہ جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صلی و صلی و صلی و مبارک علیہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ اجمعین جی ہمارے ایک دوست آئے ہوئے ہیں کراچی سے ان کو ریسیب کریں گے حرم سے کتا میں نوا پر پاکستان میں اس کا دوستوں میں جو ہے جو آتے رہتے ہیں ماشاءاللہ مکہ سے واپس ان سے میں نے پوچھا ہے کہ کاکیہ مارکیڈ سستی ہے جی میں نے سوچا حاجی کو بھی لے کے چلتے ہیں اور دوبارہ وہاں کی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کاکیہ مارکیڈ کی جی ابھی ہم پہنچ چکے ہیں سوگل کاکیہ جو ہورسل مارکیڈ ہے کاکیہ کے ہم وہاں پہنچ چکے ہیں اور یہاں کی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کیونکہ پیشلہ ویلوگ میں نے بنایا تھا کاکیہ کا اس میں تھوڑا ساؤنڈ کا مسئلہ تھا لیکن انشاءاللہ آج جو ہیں آپ کے ساتھ بہترین ریٹ اور جو مناسب چیزیں ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور یہ ہمارے دوست ماشاءاللہ کلاتی سے چلیں بھائی اور یہاں سے سٹڈنگ کرتے ہیں آپ کے ساتھ یہ ہیں دس ریال کی گھڑی اور گفٹ کے لیے مناسب ہیں یہ لیٹیز میں اور یہ ہیں چھوٹے بچوں کے لیے پیاب ہے پچیس ریال کی گھڑیاں دیکھیں ماشاءاللہ یہ پوری دکانیں آپ کو ہل سے لیا کر ریٹ میلے گا آئے اور دیکھیں ماشاءاللہ اس کے علاوہ چلتے ہیں تسبیح والے کے پاس اتنی خوبصورت لگی ماشاءاللہ میں نے کہا شاید پچاس سو ریال کہیں گے پانچ ریال کی جناب پانچ ریال کا ایک دانہ یہ درزن پندرہ ریال کا تسبیحوں کا دیکھیں ماشاءاللہ اور اس طرح بھی یہ صرف کی تسبیح ہے آپ کو ساڑھے تین سو ریال کی پھر یہ اس کے علاوہ چلتے ہیں آگے یہ پورا درزن دس ریال کا میرے خالق وہ ہی ہے میرے خالق پانچ ریال کے ایک دے رہے ہیں بار ایک پیس پانچ کا ہے اور یہاں پہ آپ کو دس ریال کی درزن یہاں پہ جو ہے پوری ہورسیل ہے آپ کو ایک پیس کے حساب سے بھی سامان مل سکتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو درزن کے حساب سے بھی اور ہمارے جو آجی ہیں ان کو چاہیے بام کہتے ہیں یہاں پہ نہیں ہے اور یہاں سے آگے چلتے ہم اور یہاں پہ ہے بچوں کی کھلونے کی جپان جی یہ ہے درزن آپ کے پورا یہ درزن ماشاءاللہ بیس ریال کی کیا خیال ہے ماشاءاللہ ریٹو مناسب ہے اور اس کے علاوہ یہاں جانے ماز یہ ابھی دوست کو بھائی یہی کام آتے ہیں دوست ہمارے اس طرح ماشاءاللہ اچھے بچے کی طرح پکڑو سیدھا یہ جانے ماز ہے جیسے مہراب بناو ہے مدینہ منورہ کا یہ وہ اسی کا نقشہ ہے مہراب مدینہ منورہ سبحاناللہ ماشاءاللہ پوری آئیتیں ماشاءاللہ نقش کے سامنے والا آپ دیکھ رہے ہیں جو گلاب جو قابت اللہ کا جو گیٹ کا نقش ہے ایک جگہ میں میں نے چک کیا تھا کہ سات سو ریال اور یہاں پہ پانسو کتنا فرق اگر ہمارا آپ لوگ دیکھتے دیکھتے رہیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کون سی چیز کہاں سستی اور کہاں مینگی ملتی ہے چالیس ریال ایک کھول گے دکھیں یہ ہے جان نماز دیکھ رہے ہیں چالیس ریال کا جان نماز سبحاناللہ دیکھیں چلتے ہیں آگے یہ روزے کا نقش ہے سبحاناللہ اور یہاں بھے کابت اللہ کا اس کی علاوہ آگے چلتے ہیں جو چھوٹا ہے وہ ہے پانتیس کا بیس ریال کا کہہ رہا ہے چلو لیکن فرق کیا ہوتا ہے جو چیز کا فرق ہے یہ اصل ہے مہنگا ہے کم ہے لیکن مہنگا ہے اور یہ ہے زیادہ لیکن سستی ہے ہمیشہ جو چیز لیں ہم پیسوں کو نہ دیکھیں اور چیز کی کوالٹی کو دیکھیں تو آپ کو بہتر چیز ملے گی کیونکہ راستوں میں اس طرح کی جو ان پرفیوم بیچتے ہیں اور ہمیں پانچ پانچ ریال کی دیتے ہیں یہ پورا دردہ نہیں ہے آپ کو ملتا ہے بیس ریال کا تو بتائیں سستا کدھر ملتا ہے یہ جو بام لیتے ہیں پاکسان انڈیا سے تقریبا میں نے پچھلی ویلوگ میں چیک کروایا تھا یہ دیرتے فورٹی فائیو ریال کا اور یہاں پہ ہمیں ملائے کاکی امرکیٹ میں تھارٹی فائیو ریال کا دس ریال کا فرق ہے اور ایک ریال بھی اس نے اور بھی کم کیا ہے یعنی تھارٹی فور ریال کا پرفیوم یہاں سے ان کے پاس دس ریال کی پندرہ ریال کا پرفیوم ہے اور علاوہ اس کے علاوہ دیکھ رہے ماشاءاللہ اللہ آپ کو آنے کی مکی توفیق اتھا فرمائے یہاں پہ یہ ملتا ہے آپ کو پچاس ریال کا بارہ پیس یہ ہے روگن منسیان ایک سو بیس ریال کا بارہ پیس نقل جو ہے پچیس کا ملے گا اور اصل جو ہے ایک سو بیس ریال کا اور کچھ میک اپ کا بھی سامان نظر آ رہا ہے مجھے یہ دیکھیں اور سامنے ہے اتورا یہ اتر جو دی اصل ہے یہ سامنے بطلہ میں پڑی ہوئی ہے یہ ہیں بچوں کے توف دس ریال کی توف ماشاءاللہ یہ دس ریال کی توف ہے بچوں کے لیے یہ ہے جانیماز بارہ ریال کی اور اس کے علاوہ دیکھتے ہیں یہ ہے مسروح حبیث وقت اور یہ ہے والا پندرہ یہ ہے پندرہ ریال کی جانیماز دیکھیں ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہے اور اس کے علاوہ چلتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ پوری توفے ہیں جو بڑوں کی توف بہتی ہوتی یہ بچوں کی دس ریال کی توفے ہیں صحیح ہے اور ان کے پاس یہ ہم دیکھ وقت پڑے ہوئے ہیں یہ چھوٹے اور یہ نبی ریال کی اچھا وہ جو بڑے ہیں تھوڑے سے یہ ہے لہا سا ایک سو دس رہا پڑے گا یہ وہاں ایک سو دس رہا پڑے گا ایک سو دس و ایک سو تیس بڑا ہونا آپ نے سنا ایک سو تیس اور یہ نبی نہیں سو ایک سو دس ایک سو دس اور یہ چھوٹے والے جو ہے نبی ریال کی صحیح ہے ماشاءاللہ اور سامنے ہاں دکان جن کے پاس رمال اور ٹوپیا کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ ایک بارہ پیچ آپ کو ایک سو دس کا پڑے گا اور یہ پچیس ریال والا بارہ پیچ کتنے کا پڑے گا یہ اچھی قوالٹی ہے یہ اچھی قوالٹی ہوتا ہے اور اس کا ایک دانہ کا قیمت ہے پچیس ریال اگر درزان لیں گے تو درزان ہی ہے پسیس ریال ہی ساتھ سے کتنا ہے تو ڈسکاونٹ ہی ہوگا ہے یعنی بیس ریال نہیں ہے گا درزان اچھا چلے ساب لگائیں بھائی تین سو ریال ہوگا بیس ریال کم آجا اور یہ تھے جو پچیس ریال کے رمال بارہ پیچ آپ کو تین سو ریال کا پڑیں گے اس میں آپ کو یہ بیس ریال ڈسکاونٹ دیں گے کھلونوں کے ساتھ انہوں نے تسبیح بھی رکھی ہوئی ہیں میرے آجی صاحب کتر گھوم ہوگے چاہی در کھڑے ہو کچھ خرید رہے ہیں بچوں کے لیے کھلونے دیکھ رہا ہوں بام کا تو سوڈا کر لیا لیں گے لوشن کا بھی دیکھ لیا مجھے تو تھکا دیئے ویسے آپ نے گھمہ گھمہ کے لینا ہے تو لو بھائی نہیں لیں گے سوڈا کر لیں صحیح ہے یہ کیا کر رہا سامان لے لے کے اسی دکان میں رکھ لیتا ہے کہ در مہا پاس آکے لو سوڈا کر لیں گھومیں گے یہ اکل مندی باری بات ہے ہم تو بھائی ہم جب سامان بھائی میں رہتے ہیں بھائی وہاں پہ تو پورا جہان ہے وہاں پہ بھی اسی ہی کرتے ہیں کہ سامان لیا وہاں پہ سودا کیا پیمٹ کی سامان وہیں رکھا پھر بھائی میں آکے اٹھایا بھائی سے سب جو بھی چیزیں لی پھر لے کے چلے گے اس طرح کرتے ہیں بھائی صحیح کرتے ہیں ہاتھ میں ٹھلی لے کے گھومیں گے کیا یہ کیا تریہ ہے یہ تو بھائی صحیح نقصہ بتا رہا ہے سورہ کاف اور جانمہ تسبیح دونوں تینوں دس ریال کھا دس ریال کھا دس ریال کھا پھلٹا کیا آیا ہے جب نہیں نہیں بہت کفر اللہ ماشاءاللہ اور جو دوسرا تھا پندرہ والا وہ دکھائیں حجی صاحب پندرہ والا دکھائیں یہ موٹا یہ اچھا وہ جو پندرہ لگ کپڑا وہ موٹا ہے دس کا جو کپڑا کہہ رہا ہے یہ ہلکا سا کپڑا ہے جو پندرہ کا دے رہا ہے وہ کپڑا جو اس میں موٹا کپڑا ہے یہ جو پڑا وہین پندرہ کا یہ کپڑا جو انس کا موٹا ہے میرے حساب سے اگر آپ نے کسی کو گفٹ کرنا ہے یہ جانماز دس ریال کا سورہ کاف تسبیح کے ساتھ تو مناسب ہے اگر پندرہ کا لینا ہے تو پندرہ کا بھی ہے اس میں تھوڑا تھا کپڑا اور اچھا ہے کوالٹی کے فرقے اور یہاں آتے ہیں ایک اور پرانشریف کوئی نیسورالکاف تسبیح یہ ہے تھوڑا تھا موٹا جان نماز یہ کتنے کا ہے یہ بیس ریال یہ بیس ریال کا یہ یہ صحیح ہے گفٹ دیں تو کوئی اچھی چیز دیں کسی کو تاکہ کوئی یاد کرے صحیح ہے نا کیا خالے بھائی جان وہ ٹوپی ٹوپی چلو 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 یہ میرے کو اشارہ کر رہا ہے بھائی بھلوک بند کرو مجھے سامان خریدنا ہے یہ جو ٹوپی ہیں ان کا پاکٹ ہوتا ہے بیس دانے کا اور بیس دانے آپ کو چالیس ریال کے ملیں گے اور جو دو دو دل کی ٹوپی ملتی راستوں میں کہہ رہے ہیں وہ ہلکی سی ہوتی ہے یہ تھے ان کے پاس تسبیح ماشااللہ چاندی کا ساتھ لگا ہوا تھا ایسے یہ تسبیح چاندی کے ساتھ بنی ہوئی ہیں ماشااللہ یعنی ان کا جو کام ہے چاندی کے ساتھ ہے اور یہاں پہ انڈونیشین اور ترکی اور تاکستانی یہ لوگ لیتے ہیں زیادہ کیونکہ یہ ان کے پاس کوالٹی ہوتی ہے تو ریمینگی ہے اور چیز اچھی ہے ہاں ہم ہمیشہ کیا کرتے ہیں چستی والی لیتے ہیں اور یہ دیکھو تسبیح ماشااللہ پانس سو پانس سو دھانے والی تسبیح اور یہ ہے ماشااللہ بھائی نے موبائل دیا اس کو اس کو موبائل دیا اور خود ڈونڈ رہے ہیں موبائل کیا حال انہوں کو گا میں خود پریشان ہوں کہ کیا ڈونڈ رہے ہیں ابھی پتا چلا وہ موبائل ڈونڈ رہے تھے چالو اور ان کے پاس اسے اتر پریفیوم چھوٹے پڑی ہوئی ہیں اور یہاں پہ ہے ایک دکان الیکٹریشن جن کے پاس اس تری وغیرہ اور کلوک اور اس کے علاوہ دیکھیں ماشااللہ یہ یاد ہوگا جب پہلے بیس پچیس سال پہلے حاجی یہ استعمال کرتے تھے پانی پینے کے لیے ماشااللہ اس کے اندر پانی ٹھنڈا رہتا تھا اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں چینک جو ہے خوصورت اور یہ ہے یہ ہے صندوق جیسے نکلیں ہم لفٹ تھے اور سامنے ہاں ایک برکے والی دکان اس طرح یہ سب سے بڑی دکان ہے یہاں پہ برکے کی اور یہ ہیں سب سے بڑی دکان جہاں پہ آپ کو انگوٹیاں اور چوڑیاں اور لاکیٹ آپ کو ہول سیل میں ملتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم آپ کے ساب سے پیس کا پیس 35 ریال کا ایک پیس اور یہ چھوٹے والے یہ دردن سار ریال کا یہ دردن سار ریال کا یہ خوبصورت لاکیٹ پڑے ہیں یہاں پہ یہ جو ہے نو ہے گھر کے حساب سے اور حدیعہ تفاہ دینے کے حساب سے ماشاءاللہ بہترین ہے آپ یہاں سے لیں کہیں سے بھی لیں یہ یہاں پہ تقریبا ریٹ جوانل کا ہول سیل اور سستہ ریٹ ہے کیونکہ میں آپ کے ساتھ بلوگ بناتے رہتا ہوں آپ کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہاں چیز سستی نہیں تھی ہے یہ ہے دردن پورا 20 ریال کا اس طرف دیکھیں یہاں سے کوئی بھی چوائز کریں آپ 20 ریال کا دردن 20 ریال یہ 65 ریال کا دردن اور یہ ہے 22 ریال کا دردن اور یہ بھی ایک ہے بڑی سی دکان جانماز اور کپڑے ٹوپیاں اس کے علاوہ یہاں لکھا ہوا ہے سجادہ رودہ رودہ کہتے ہیں مدینہ نبی کی رودہ جو مدینہ نورہ کی جانماز ہیں اس کے نام سے یہ دکان ہیں اور یہ جانماز جو ہوتے ہیں ماشاءاللہ بہترین ہوتے ہیں اور ان کا کام جو ہوتا ہے یعنی صاف سترہ ماشاءاللہ سیم ایسی دکانے جیسے مدینہ نورہ میں اور یہ ہے سب سے بڑی دکان یہاں پر برکوں کی کھاکیا مارکٹ میں دیکھیں کیونکہ ہم نے پچھلا جو بلوک بنایا تھا اس میں آواز کا ساؤنڈ کا مسئلہ تھا اور اس دواء انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہر بات ہماری کلیر ہے اللہ آپ سب کو خوش رکھے اور یہاں پہ صبح کو اتنی رش ہوتی ہے یقین کریں یہاں پہ جب آئیں گے اب ہم تو ابھی رات کو آئے ہیں عشاء کے بعد تو رش نہیں تھی اور صبح کو آتے ہیں جب کھاکیا کی طرف آپ کو یہاں بھی اتنی رش ملے گی کیونکہ یہ جو مارکٹ سب سے یہاں سستی ہے مکہ میں کھاکیا مارکٹ آپ کسی ٹیکسی والے کو بولیں کہ آپ کو فوراں یہاں لے آئیں گے اور حرم سے تقریباً آپ کو مسئلہ سے دس ریال کرائے لگے اچھا کہ یہ دکان ہے یہاں پہ آپ کو ٹار چوکرہ ملیں گی تو آپ کے ساتھ یہ وزر کرتے ہیں ابھی لیا جی ہم آ چکے ہیں البیگ البیگ بھی جائیں گے کھائیں گے البیگ کیونکہ ہمارے ہوجی آئیں پاکستان سے یہ کہتے ہیں البیگ تو لازمی بنتا ہے میں نے کہا، ٹھیک ہے اتنی رش برداشت کرتے ہیں اور البے کھانے کے لیے دیکھیں نمبر چک رہے ہیں ہمارا نمبر ہے 383 اور وہاں چر رہا ہے 261 ابھی ٹائم ہو ہے جس بھگی 18 ملتے اور ہمیں آٹر کب ملتا ہے بچے کریں گے کم سے کم میرے حساب سے تو ایک گھنٹے سے زیادہ اور آپ لوگوں کو بھی ویلکم کرتا ہوں ہمارے ساتھ بسم اللہ کریں اور ہمارے جو مہمانے ہو گئے ہیں آدھونے کے لیے آجی صاحب سناو ٹائم کیا ہو ہے ابھی ٹائم سوہ گیارہ دس بیس میں تقریباً وہاں انتظار کیا ہے یعنی تقریباً ایک گھنٹہ لگیا ہے بسم اللہ کریں ایک گھنٹے کے پاس بھائی ہلوے گوھر آ گیا ہے ابھی ہم سے انتظار نہیں ہو رہا ہم کریں گے بسم اللہ اللہ آپ سب کو خوش رکھے اور ہاں جی صاحب ہو گئے ہیں شروع اور ہاں جی صاحب کہہ رہے ہیں بلوک کو چھوڑو مجھے کھانے دو اور ابھی ہم چاہیں گے اجادت اللہ حافظ السلام علیکم